ترنڈا محمد پناہ میں تین بے ہاتھ کو ملانے والا غازی مانر میٹل روڈ ایسے درا سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک پر گہڑے پڑھنے سے گاڑیاں کھٹارا اور حادثات معمول بن گئے منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا گہگیروں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں محمد پناہ کے نوائی علاقہ ترنڈا گرگیج کا غازی بینر میٹل روڈ پانچ سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک پر پڑھا پتھر حادثات کا سبب بننے لگا گہرے گڑوں کے باعث منٹو کا سفر گھنٹوں میں تائے ہونے لگا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں مریض کو ہسپتال لے جانا مشکل ہو جاتا ہے پانچ سال تو ایرول ٹوٹی پھوٹی پہی ہے لیکن کہیں یہ طرف توجہ کوئی کہنے کی تھی سادہ ایر جہاڑے سواریا پینچار حادث سادہ سبب جانے نقصان تھی شہریوں کو کہنا تھا کہ پانچ سال گزر گئے مگر غازی مینہ روڈ کی مرمت نہ ہوسکی قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی لیکن انتظام یاٹا سے ماس نہ ہوئی فوری طور پر روڈ کی تعمیر و مرمت کروائی جائے علاقہ مکینوں نے وزیر علا پجاب اور ڈیپٹی کمیشنر رحمہ مارخان سے روڈ جل بنوانے کا مطالبہ کر دیا کیمروین سجاد بلوت کے ساتھ بلا میں لی روحی فرینڈا محمد پنا میک میں ہائیوے اور زلین تظامیہ کے روایتی سستی تحصیل پپلا کا انتہائی مصروف ترین چشمہ دیا اے خان بینو سبائی روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے نگفتہ با حالت کی وجہ سے سڑک پر حادثات میں اضافہ ہونے لگا سڑک پر چلنے والی گاڑیاں بھی کھٹارا بننے لگی ہیں پپلا میں محکمہ ہائیوے کی روایتی سستی یا مبجینہ نااہلی چشمہ دیا اے خان بینو سبائی روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار سڑک کے درمیان میں گہرے گڑے پڑ چکے ہیں سڑک کے کنارے بھی ٹوٹ پوٹ چکے ہیں اے ڈیائی خان کوئٹہ راولپنڈی کو ملانے والی اس سڑک کی ابتر صورتحال کے باعث حادثات میں کئی قیمتی جانیں زائع ہو چکی ہیں اس سڑک پر چلنے والی گاڑیاں بھی کھٹارا بن رہی ہیں یہ چشمہ اے ڈیائی خان روڈ ہے راولپنڈی لاہور سے لے کے دیر اسمیل خان تا بلکہ کوئٹہ تاک یہاں پہ گاڑیاں سفر کرتی ہیں یہ روڈ متعدد جگہوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور کئی قیمتی جانیں جن میں ہمارے تاجر بھی شامل ہیں زائع ہو چکی ہیں شہری کہتے ہیں کہ دو صوبوں کو ملانے والا یہ روڈ محکمہ ہائیوے کی ناہلی اور روایتی سستی کا واضح ثبوت ہے سڑک کے انتہائی مخدوش حالت کے باوجود اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی کندیاں چشمہ روڈ پر کئی کالج سکولز اور کاروباری مراکز موجود ہیں چشمہ ڈیائی خان روڈ پر آئی روز حادثات ہونا معمول بن چکا ہے پنجاب حکومت اور جلے انتظامیہ اس سڑک کی اثر نو تعمیر کے لیے فوری طور پر فنڈز فراہم کرے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جا سکت کیامرامین ٹیم کے ساتھ اطاولہ شاہین روحی پپلا ادھو اور شریف میں رورل ہیلس سینٹر کی اپگریڈیشن کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا فنڈز بند ہونے سے ہیلس سینٹر کا تعمیراتی کام رک گیا ایمجنسی کے صورت میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شریف میں رورل ہیلس سینٹر کی اپگریڈیشن فنڈز بند ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی اپگریڈیشن کا منصوبہ دو ہزار اکیس میں ٹائیس کروڑ ستاسی لاکھ روپے کی خطیر حکم سے شروع جسے دو سال میں مکمل ہونا تھا لیکن انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث میگا پروجیکٹس کے فنڈ دو سال سے بعد ہیں جس کی وجہ سے اتیار کی گئی بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے منصوبہ مکمل نہ ہونے کے باعث ہزاروں مریض بہتر طبی سہولیہ سے معاروم ہیں ایمجنسی کے صورت میں مریضوں کو احمد پر شرکیہ اور بہاول پر ریفر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں اور ان کے لوائے کی ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے حکومت سے فانڈز جاری کر کے جلد منصوبے کو مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کیمرہ سجاد حسین روحی اج شریف ملتان میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے ہول سیل ستا پر سیونٹ کا بیک ستر روپے مہنگا ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا شہریوں کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے سیونٹ کا بیک بارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو ستر روپے کا ہو گیا ہے مزید جانے کے لیے فراز زمزان ہمارے ساتھ موجود ہیں فراس بتائیے گا تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے تاجر برادری سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں تعمیراتی سامان مہنگا ہونے کی وجہ سے شہریوں کے لیے گھر بنانا بھی جو ہے وہ اس وقت مشکل ہو چکا ہے بات کرتے چلیں تو سیمنٹ کی قیمتوں میں جو ہے وہ اجدوہ پھر سے اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے ہول سل سطح پر سیمنٹ کے بیگ کی قیمت جو ہے وہ ستر پہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اضافہ کے بعد جو سیمنٹ کا بیگ ہے اس کی نئی قیمت بارہ سو ستر پہ پہنچ چکا ہے اس وقت بات کرنے کے لیے مرسل تاجر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس وقت ان کا کیہ کہنا ہے اچھا بھئی کیا کہنا چاہیں گے ہول سل سطح پر سیمنٹ کا بیگ مہنگا ہو چکا ہے اس وقت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بارہ سو ستر پہ کہنا چکا ہے سیمنٹ کا ریڈ بڑھا ہے جی ستر پہ بڑھا ہے انہوں نے معاشی سرگرمی پہلے ہی بہت کمزور ہیں پاکستان کے اندر جیسے گندوم کے معاملات بنے ہیں گندوم بکی نہیں ہیں گندوم نہ بکنے کی وجہ سے پہلے ہی مارکٹ ڈاؤن تھی اس کے بعد کچھ عرصے سے پروپگنڈا چلا ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف کمپینیں چلتی ہیں کمپین چلتی تھی ہماری سیمن کے خلاف کے دھائی سورہ بوری گر گئی نو سو پچاس کی ہوگی سیمن کی بوری اس کی وجہ سے بھی کاروبار پر فرق پڑا اب سیمن کا ریٹ بڑھا میرے حساب سے کہ ایفیکٹریں کو کاؤنٹر کرنا پڑا اس معاملے کو نا کیونکہ مارکٹ میں سرگرمیاں بالکل رک گئی تھی فیک پروپگنڈا گندوم کی وجہ سے گندوم نا مارکٹ میں پیسہ نہیں آیا بہت سارے معاملات بنے میرے خیال سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریٹ بڑھایا گیا ستر میں بڑی یہ بتائیے گا مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے پہلے بھی جو ہے وہ کاروبار کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے تاجر پریشان دی گئے دیتے ہیں اب اس موقع پر جو ہے وہ سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے کاروبار پر کیا اثر پڑے گا شدید کرائیسز ہیں اس وقت کاروبار کے لیے نا گھر میرا پنجاب سے میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں جو اس طرح کے پروپگنڈا سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں کاروباری لوگوں کو ڈسرپ کرتے ہیں کاروباروں کو تاجروں کو اور سنتکاروں کو نا یقین کریں کہ بلیک میل کرنے کے مواقع دیتے ہیں ایک گروپ نے خبر لگائی دوسرے کو پیسے لے کے ہم نے پرموشن کروانی ہے اپنی مقصد یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو روکا جائے تاکہ ملک میں معاشی سرکر رویان چلیں ملک کے حالات بہت شدید خراب ہیں کاروباری حالات بہت زیادہ کیا بتاؤں کہ بہت شدید خراب ہیں اور گزارش کروں گا کہ کسی طریقے سے ان معاملات کو چلائے جائے یعنی کہ یہ سیکٹر ہے ہمارا یہ سیکٹر پورے ملک کو چلاتا ہے پوری معیشہ تقریباً اسی کے اوپر ہے پاکستان میں پہلے ہی سب رہا ہے کاروبار پڑھڑی کا گیا ہے سیمنٹ کے اور باقی چیزوں کے ریٹ بڑھنے کے پیسے کاروبار رھگ گئے ہیں کوشش کریں اس سیکٹر کے پر توجہ دیں کوئی سبسٹی دینی پڑتی ہے تو دیں تاکہ ملک میں معاشر سرکر میں چلیں یہ بتائے گا سیمنٹ بجری اور جو سریعہ ہے ان کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ان کی قیمتیں سستی ہیں یا مزید جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہیں سریعہ کے ریٹ کام ہوئے ہیں پچھلے دنوں سے پہلے تقریباً تین سو بیس تک گیا تھا یہ ریٹ کافی نیچے آگئے ہیں تقریباً دو سو پچاس پہ دو سو پنتاریس پہ کلو پہ سریعہ آگئے ہیں بجری کا ریٹ وہی ہے پچھلے دو تین سال سے اسی ریٹ پہ کھڑاً آہاں اب بجر کے دن بجر آنے والا ہے تھوڑی سی تیزی آئے گی کرس سیکٹر میں نا لوڈ شیڈنگ کی ویسے دوسری معاملات کی ویسے ریٹ بڑھیں گے لیکن اصل معاملہ جو ہے اس وقت وہ سیمنٹ کی ریٹ کا ہے سیمنٹ کا ریٹ بڑھا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر کیا فیکٹری ہونے ریٹ بڑھا کر تاکہ ملک میں معاشی سرگرمیاں چلیں کیونکہ لوگ روک گئے ہیں لوگوں نے کنسکشنیں روک دیئے ہیں کہ فیک خبر چل رہی تھی ڈھائی سو نو سو پچاس پہ آگئی یہ بری اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سارے معاملات کیے گئے ہیں اور گزارش کروں گا کہ ریاست سے اس معاملات کو کنٹرول کریں سبسیڈی دیں ہمارے سیکٹر کو تاکہ کاروبار چلیں ملک میں معاشی سرگرمیاں بہا لوں اور مزہور سارا روزگار مزہور کا یہاں پہ الیکٹریشن مستری مزہور فلاں یہ چھوڑا دب کا ہی ہمارے اس کا عربار چلنا فائدہ اٹھاتا ہے حکومت سے اپنیش ہے کہ جیلی پروپا گھنڈا کرنے والوں کو جلد اس جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اس وقت بات کرنے کے لیے نیشنل تاجر اتحاد کے مرکزی چیئرمین میاں امتیاز احمد شیخ وہ بھی ہمارے امرائی موجود ہیں سے جانتے ہیں میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کے جو تاجر ہیں ان کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور اس تمام تر صورتحال میں تاجروں کی کیا صورتحال ہے کاروبار کی کیا صورتحال ہے اس حال سے کیا کہیں گے دیکھیں ابھی جو تازہ خبر ہے کہ سیمر کریٹ ستر پر پر فیکٹ بڑھ گیا ہے اس سے بھی کاروبار بھی بہت اثرات ہوگا خصوصاً طور پر وہ طبقہ جو اس صنعت ہے وہ باستہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا چونکہ بیلڈنگ سیکشن کمزور ہو جائے گی بننا کم ہو جائے گی مزدور کا دھیاری جو ختم ہو جائے گی مہنگاہی میں مزید اضافہ ہوگا چونکہ اس کے اناثر بھی کچھ بیکٹ میں موجود ہیں جیسے گندم کا ریڈ حکومت ہے انتالیس سو روپیہ پر مان ریڈ تیع کیا تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ معاشر سرگرمیاں رک گئی ہیں میاکاری نہیں کر رہے ہیں کاروبار کی حالات ٹھیک نہیں اب سیمنٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے پنجاب حکومت اس پر نوٹس لیں یہاں آپ کو بتا رہے ہیں سیمنٹ کا بیک بارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو ستہ روپیہ کا ہو گیا ہے فراس نمزان ہماری ساتھ موجود ہے بہت شکریہ فراس اپڈیٹ کرنے کے لیے جنوب پنجاب کے کاشکار کپاس کی کاشک کے لیے پیسے نہ ہونے سے پریشان ہیں کاشکاروں کا کہنا ہے کہ کپاس کی کاشک کے لیے بیج کھاد گزشتہ سال کپاس فروخت نہیں ہوئی اس سال گندم خریدنے کو کوئی تیاد نہیں ہے نئی فصل کیسے کاش کریں رہیمیار خان کے کسان کپاس کی کاشک کے حوالے سے پریشان ہیں چیئرمن آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود اللک بخاری کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گزشتہ سال کسانوں کی کپاس فروخت نہیں ہوئی اب گندم کا بھی کوئی خریدار نہیں کسانوں کے پاس کپاس کی کاشک کے لیے خاد اور بیچ خریدنے کے بھی پیسے نہیں پنجاب حکومت نے کسانوں کو معاشی طور پر بدحال کر دیا ہے شوگر منز نے بھی کسانوں کے واجبات ابھی تک ادا نہیں کیے کسانوں کا مطالبہ ہے حکومت ان کے گندم بہتر ریٹ پر خریدے میاں والی کے کاشکار بھی کپاس کی کاش کی حوالے سے پیسے نہ ہونے سے پریشان ہیں حکومت پنجاب نے ایک لاکھ پنتالیس ہزار اکڑ پر کپاس کی کاش کا حدف دیا ہے میاں والی میں اب تک دس ہزار اکڑ پر بھی کپاس کی کاش نہیں ہو سکی کسانوں کو بجائی کی اخراجات نہ ہونے کے باعث پریشانی کا سامنا ہے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ کپاس کی کاش پر کافی اخراجات آتے ہیں روہ سال حکومت گندم خرید نہیں رہی کپاس کی کاش پر بیچ خاد سپری اور دیگر اخراجات ملا کر ایک لاکھ روپے فی اکڑ خرچ آتا ہے بہاولپور کے کاشکاروں کا بھی کہنا ہے کہ کپاس کی کاش کے لیے بیچ خاد اور ردبیات خریدنے کے لیے پیسے نہیں گندم فروخت نہیں ہو رہی گھر کے اخراجات چلانا مشکل ہو چکا ہے کاشکاروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت شعبہ زراد اور کسانوں کے لیے بہتر پولیسی بنائے گندم فروخت نہیں ہوئے کپاس کی کاش کے لیے پیسے نہیں مظفرگر کے کسانوں کی دعائی کہتے ہیں پی اکڑ کاش پر کم و بیش پچاس ہزار خرچ آتا ہے جبکہ ٹھیکہ الگ سے ادا کرنا پڑتا ہے کپاس کیسے کاش کریں ادھر میک میں زراد نے مظفرگر آنکوٹا دو میں ایک لاکھ تراسی ہزار سے زائد اکڑ پر کپاس کی کاش کا حدف مقرر کر دیا ہے کسان کے دعوے ٹھوس جنوبی پنجاب کے کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی کاشکاروں کا کہنا ہے کہ گندم فروخت نہیں ہوئی اگلی فصل کاش کرنے کے لیے پیسے نہیں دوسری یعنی میکمہ زراد نے مظفرگر اور کوٹا دو میں ایک لاکھ تراسی ہزار سے زائد اکڑ پر کپاس کی فصل کاش کرنے کا حدف مقرر کر رکھا ہے کسانوں کا کہنا تھا کہ اب تک کوئی ریلیف نہیں ملا حکومت کو کپاس کی کاش کا حدف حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا ہوگا کیمرہ ٹیم کیمرہ آمل ڈوگر روحی مظفرگر مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا ملتان کے کسان کپاس کی فصل کاش کرنے سے قاسر مقوم رشید میں بیشتر ذریع رقبہ خالی پڑا ہے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مکعی اور گندم کی قیمت کم کر دی ہے اگلی فصل کاش کرنے کے لیے اخراجات کہاں سے لائیں حکومت کی ناکس فالیسیوں نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا مقوم رشید باد میں بیشتر ذریع رقبہ خالی پڑا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کپاس کی فی ایک کڑکاش پر کموں بیش پچاس ہزار روپے خرچاتا ہے ٹھیکہ الگ سے ادا کرنا پڑتا ہے حکومت نے گندم اور مکعی پر مایوس کیا ہے اب آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی اتنی ہے کہ ڈی اے پی چودہ ہزار پر پہنچ ہوئی ہے پانی لگا نہیں سکتا حل چلانے کے لیے ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں اور دکان دار نزدیک نہیں آنے دیتے ادھار نہیں دیتے اور مزید ہم پسے ہوئے ہیں ادھار میں کرزوں میں اور ہماری گندم ابھی رول رہی ہے بکی نہیں رہی اور کوشش کر رہے ہیں کسی اور فصل پہ جائیں چیف اگریکلچر آفیسر ملتان ڈیوین شہداد سابر کا کہنا ہے کہ ڈیوین میں اب تک آٹھ لاکھ چار ہزار رقبے پر خپاس کی فصل کاشت ہوئی کسانوں کی بہتر رہنوائی کے لیے فیلڈ سٹاف کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں پنجاب کا ٹوٹل ٹونٹی فائی پرسنٹ ایریا ملتان ڈیوین میں کاشت ہوتا ہے اگر ہمارا ٹارگٹ چالیس لاکھ اکڑ ہے تو آلماست نون لاکھ پنتالیس زار اکڑ جو ہے ملتان کا ٹارگٹ ہے جو ہم اس کا ایٹی فائی پرسنٹ اچیو کر چکے ہیں جس میں آٹھ لاکھ چار ہزار اکڑ پر اوپر گندم کاشت ہو چکی ہے اور یہ اس میں جو تقریباً کہلیں بجلی خات دیزل اور عدویات سستی کرنے کی اپیل کر دی کیمرمن محمد حارون اور ساتھی ریپورٹر علی ریاض کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان میاوالی میں مہنگائے کا جن قابو میں نہیں آ رہا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ شہریوں کو منتقل نہ ہو سکا اشیخ و رنوش بدستور مہنگے دام و فروخت ہو رہی ہے شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول پندرہ روپے فی لیٹر سستا ہوا اس کے باوجود کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوئی میاوالی کے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات سے محروم شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں دو روپے اضافہ ہونے پر اشیخ و رنوش کے نرخ بڑھ جاتے ہیں اب پیٹرول پندرہ روپے سستا ہوا مگر کسی چیز کی قیمت کم نہیں ہوئی آٹا، چینی، گھی، دودھ اور دہی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں دہاری دار طبقہ مہگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے مگر حکومت کو کوئی پرواہ نہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ زلی انتظامیہ خود ساکتا مہگائی پر کابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے کیمرہ میں شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز روحی میاں والی بجلی سے پہلے بجٹ سے پہلے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا دینے کی تیاریاں بجلی تین روپے انچاس پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرامیدار بجلی کی قیمت میں ممکنہ اضافہ کا سن کر شہری بل بل آٹھے کہتے ہیں پتہ نہیں حکومت غریب عوام سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے بجلی کے بل کہاں سے ادا کریں بجٹ سے پہلے شہریوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا دینے کی تیاریاں بجلی تین روپے انچاس پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرامے دائر بجلی کی قیمت میں اضافہ کا سن کر شہری تلملا اٹھے شہریوں کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں حکومت غریب عوام سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے بجلی کے بل کہاں سے ادا کریں گھر کا سمان بیچ کا گزشتہ مہینے بل ادا کیا تھا پہلے بھی ازارہ مشکل سے ہو رہا ہے پہلے گینس ہستی تھی وہ بجلی سے مہنگی ہے اور بجلی گینس سے مہنگی ہے بچوں کی فیصے نہیں بھری جاتی گھر کے کرایاں نہیں بہت تانگی مطالبہ یہ کہ غریب بندے روٹی کھان لینے اب دیتے ہیں وی وی ہزار بیل پیج رہ رہا میرے آتھا تھے ویچ بیل سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ پہل کی مہانہ جسمنٹ میں مانگا ہے نیپرا بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر تیس مئی کو سماعت کرے گی اضافے کے بعد بجلی سارفین پر تقریباً پندرہ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا شہریوں نے کہا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخون لے اور عوام بارے بھی سوچے بہت مشکل ہوئے ہیں عوام بہت تنگ ہے اس حوالے سے بل بڑھنا بہت مشکل ہوئے ہیں بہت اضمائش میں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے اس حوالے سے عوام کا خیال کرے تھوڑا سا کمپرمائز کرے ریٹ کو اتنا رکھے کہ جتنے عوام بھر سکے گرمی میں ہم رکشے چلا رہے ہیں شام تک جاتے ہیں سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں پورا سماری نہیں خرید پاتے ابھی بجلی کے بیل اتنے زیادہ آ رہے ہیں تو کیا کریں بجلی ہے گیس ہے عوام کا جینہ دو بڑھ خاص طور پر مزدور آدمی جو جھاڑی دار ہے وہ تو بچارہ پسکے رہ گئے ہیں اور جو میڈل کلاس کا طبقہ تھوڑی بہت انکم ہے وہ ہمارے جیسے وہ باہر جانے پر مجبور ہے شہدیوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی قیمت میں زافر کی درخواست فوری طور پر واپس لی جائے کیمرومین نیم کرشی کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ کمی کے سمرہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ نے کرائیوں میں کمی کر دی ہے مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وسیم شہساز سے جی وسیم آگاہ کیجئے جب بلکل پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ اگر ریٹس میں کمی کی بات کرتے چلیں تو عام طبقہ جو عام شہری ہے اس سے انڈ یوزر کو فائدہ ہونا چاہیے اور اسی تناسب سے بات کرتے چلیں تو لاری اڈے اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ خصوصی طور پر متوسط طبقہ سٹوڈنٹ طبقہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے آل پاکستان پبلک آنرز فیڈریشن جنوبی پنجاب کے صدر رانہ ازگر اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں جنوبی پنجاب بھر کے تمام لاری اڈو کی میں آپ سے بات کرتا ہے چلوں گے کیونکہ آپ جنوبی پنجاب کے تمام ہی لاری اڈو کو دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ طبقہ ہو عام مزدور طبقہ ہو یا متوسط طبقہ ہو ایک خاص پیمانے پر دیکھا ہم نے ریٹ کم ہوا پیٹرولیم مسنوعات کا آپ لوگوں کی جانب سے کرائیوں میں کتنی کمی کی گئی اور کچھ شہر چھوٹی بھی بتائیے کہ جن کے ریٹس میں کتنا فرق آیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی پیٹرولیم مسنوعات کی مطمی جو کمی آئی ہے وہ تقریباً ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے دو سے ڈھائی فیصد کمی آئی ہے مگر ہم نے جو کراہ میں کمی لے کے ہیں چار سے پانچ پرشنٹ کمی لے کے ہیں اسے ملتان سے آپ لگا لیں میاں چنو وہ ہمارا پہلے تھا ساڑھے تین سو اب ہم نے تین سو تیس کر دیئے اس طرح خانوال کا ہمارا دو سو تھا ایک سو سی کر دیئے ویہاڈی کا ہمارا چار سو بیس تھا چار سو کر دیئے اس طرح ہمارا قصور کا جہاں پندرہ سو تھا ہم نے چودہ سو پر کر دیئے ایسے ہم وہ واضح کمی لے کے پانچ چھ پٹسنٹ کہیں کمی کر دیئے کہ بھی چار پٹسنٹ کہیں کمی کر دیئے تقریباً ہم نے بہتر اقدام کیا جو وزیراللہ پنجاب نے ہمارے ہدایت دیئے ہیں حالیہ جو ہیں وہ پیٹرولی مصنوعات کی کمی ہے کہ پانچ فیصد تک جو کرائے ہیں جنوبی پنجاب بھر کے وہ تمام پبلک فیڈریشن کی جانب سے تمام ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو کرائے ہیں وہ کم کر دیئے گئے ہیں جسے سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ براہرات جو متوسط طبقہ ہے جس کا روزانہ کی بنیاد پر سفر ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے مسیم شہزاد بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے کوٹ ادو میں ڈپٹی کمیشنر کے سربراہی میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس کمیٹی میمبران کو مارکیٹ میں تائین کردہ قیمتوں پر عمل درامت کروانے کی ہیدار ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام دکانوں سٹور مالکان شاپنگ مالز پر بڑے حروف میں تیار کردہ لسٹیں آویزہ کی جائیں گناہ فروشوں کے خلاف ولا امتیاز سخت کاروائی عمل میں لائے جائے تائین کردہ سیل کر کے مقدمہ درش کر لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ ادو میں ڈپٹی کمیشنر کی سربراہی میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس کا اینکاد کیا گیا ہے وزیالہ کے ملتان کی صدیوں پرانی مذہبی سوقافتی اہمیت کو جاگر کرنے کی ہیدارت والڈ سٹی کو کلہ کونہ کاسم کی اپگریڈیشن سکیم کی پوری آغاز کی ہیدارت سیاہت کے پروغ کے لیے تین ارب روپے کا منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے ڈی جے والڈ سٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا کامران لاشاری کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ میں والڈ سٹی دمدما نگار خانہ لائبریری لنگر خانے کی بحالی ہوگی کلے پر قائم سرکاری محکمو کو کلے کی حدود سے باہر منتقل کیا جائے گا اولیاء کرام کے مزارات ملتان کی شان اور اس خطے کی پہچان ہیں ملتان میں پنزاب حکومت کا تعلیم پروگرام پروگرام کے تحت پرامری سکولز کے اساسا میں ڈیجیٹل ٹیبلٹس تقسیم کیا جائیں گے ڈیجیٹل ٹیبلٹس کے ذریعے طلبہ و طالبات پڑھانے میں اساسا کو مدد ملے گے جنہوں بھی پنزاب کے تمام دی اوز کو ڈیجیٹل ٹیبلٹس موصول سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا تمام اسلامی ٹیبلٹس کی تقسیم کا حکم سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے مرافلہ جاری کر دیا گیا ہے 23 مایسے سکولوں میں ٹیبلٹس تقسیم کیا جائیں گے پنزاب حکومت کا تعلیم پروگرام پروگرام کے تحت پرامری سکولز کے اساسا میں ڈیجیٹل ٹیبلٹس تقسیم کیا جائیں گے ڈیجیٹل ٹیبلٹس کے ذریعے طلبہ و طالبات پڑھانے میں اساسا کو مدد ملے گی جنہوں بھی پنزاب کی تمام دی اس کو ڈیجیٹل ٹیبلٹس موصول سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا تمام اسلامے ٹیبلٹس کی تقسیم کا حکم سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے مرافلہ جاری کر دیا گیا ہے ملتان میں میک میں زراد پیس وارننگ ملتان کے چھاپے اسسسنٹ ڈاریکٹر کی قیادت میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں کاروائیاں پہلی کاروائی ٹوٹل کیر پیسٹیسائیڈز کے ویرہاؤسز پر کی گئی ہیں غیر قانونی ایک ہزار بہتر لیٹر زرائی زہریں برامت کر لی گئی دوسری کاروائی ایم آئی کارپوریشن کے ویرہاؤس پر کی گئی زائد المیاد زہریں نائٹن پیرم اور کلوڈینا فاپ کب سے ملے لی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں میک میں زراد پیس وارننگ ملتان کے چھاپے جاری ہیں اسسسنٹ ڈاریکٹر کی قیادت میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں کاروائیاں ہوئی ہیں پہلی کاروائی میں ٹوٹل کیر پیسٹیسائیڈز کے ویرہاؤسز پر کی گئی ہیں غیر قانونی ایک ہزار بہتر لیٹر زرائی زہریں برامت کر لی گئی دوسری کاروائی ایم آئی کارپوریشن کے ویرہاؤس پر کی گئی زائد المیاد زہریں نائٹن پیرم اور کلوڈا فاپ کب سے ملے لی گئی ہیں ملتان میں بہودین زکریہ انیورسٹی میں سیمنار کا انکال سیمنار امن اور ہم اہنگی کو فروغ دینے بارے کیا گیا سیمنار بیزی ڈیو کے شعبہ ابلاغیات میں منعقد ہوا سیمنار میں طلبہ و سازہ کی قصیح تعداد میں شرکت ایڈوازر وفا کے معتصیب ملتان محمود جاوید نے شرکہ سے خطاب کیا ایڈوازر وفا کے معتصیب محمود جاوید کا کہنا تھا کہ امن اور ہم اہنگی کو فروغ دینے میں میڈیا کا بڑا قیدار ہے جس معاشر میں امن کی صورتحال بہتر نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا دین اسلام بھی ہمیں امنوں اور بھائچارے کا درست دیتا ہے امن کی صورتحال بہتر بنانے میں نوجوان نسل اپنا قیدار ادا کرے فلسطین میں امن کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عالمی ادارہ اپنا قیدار ادا کریں ملتان میں اساسہ کی سنی گئی ترقیوں کے منتظر اساسہ کو ترقی دینے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پروموشن بوٹ کا اجلاس طلب کر لیا گریڈ سترہ سے اٹھارہ اور گریڈ انیس سے بیس تک کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا پروموشن بوٹ نے ترقی کے منتظر اساسہ کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں ڈی اوز کو سنیارٹی لسٹوں کی بنیاد پر تفصیلات جمع کروانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے ملتان میں اساسہ کی سنی گئی ہے ترقیوں کے منتظر اساسہ کو ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پروموشن بوٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے گریڈ سترہ سے اٹھارہ اور گریڈ انیس سے بیس تک کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا پروموشن بوٹ نے ترقی کے منتظر اساسہ کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں ملتان میں سی پیو سادکلی کا احسن اقدام پولیس افسران کو تعریفی سائٹیفیکیٹس اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا اور شاہباش دی سی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس نے بارداتوں میں ملاویس نو گینگس کے انتیس ارکان کو گرفتار کیا شہریوں کی جانمال کی حفاظت کے لیے پولیس کو کوشاہ ہیں ملتان میں سی پیو سادکلی کا احسن اقدام پولیس افسران کو تعریفی سائٹیفیکیٹس اور نقد انعامات تقسیم کیے گا ہے